ہم ابھی تک اس میدان میں ہیں جس میں دوسرے علی کو لے گئے تھے علی کو جن میدانوں میں لے گئے لوگ یہ امیر المومنین کے انتخابی میدان نہیں تھے امیر المومنین انہیں کسی اور میدان میں لے جانا چاہتے تھے وہ امیر المومنین کو کسی اور میدان میں لے گئے تو اب فریضہ یہ ہے وظیفہ یہ ہے کہ آج تو یہ کام کیا جا سکتا ہے آج تو علی علیہ السلام کو اس مقام سے جو ناگوار میدان ہیں کہ میرا موازنہ معاویہ سے کیا جائے اس ناگوار میدان سے آج تو نکال دیں علی علیہ السلام اور اس میدان میں لے جائیں جہاں قدردان ہوں قدرشناس ہوں اور علی علیہ السلام نے خود نحج البلاغ کے خطبے میں یہ فرمایا ہے کہ غداں ترون مقامی کل تمہیں میری حقیقت اور میرا مقام سمجھ میں آئے گا آج نہیں درک کر رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو کل تمہیں سمجھ میں آئے گا اس لئے جب امیر المومنین علیہ السلام پر یہ ضربت لگی انیس کو رمضان کو تو امیر المومنین نے فریاد نہیں کی کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے بلکہ امیر المومنین نے فرمایا فزدو میں کامیاب ہو گیا موفق ہو گیا جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا خب اس ضربت سے آیا کیا چاہیے تھا آپ کو پھٹا ہوا سر چاہیے تھا موت چاہیے تھی نہ امیر المومنین ایک بہتی تلخ اور ناگوار صورتحال میں تھے اور امیر المومنین سے سر سے امیر المومنین کے سر مقدس سے زیادہ شکافتہ امیر المومنین کا دل تھا ایک ملجم ابن ملجم لئین نے ضرب سر پہ لگائی اور ہزاروں ابن ملجم نے علی کے قلب پر ضرب لگائی دل پر ضرب لگائی وہ دل اتنا زخمی دل ہے اتنا رنجیدہ دل ہے اتنا ٹوٹا ہوا دل ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جو کچھ امیر المومنین کے دل پر ہو رہا گزر رہا تھا وہ تلخیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امیر المومنین کو دیکھنا پڑی وہ تلخیاں کچھ بھی نہیں تھی ان تلخیوں کے مقابلے میں جو آج امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں خلافت کے زمانے میں امیر المومنین کو دیکھنا پڑ رہی ہیں اور جھیلنا پڑ رہی ہیں اس لئے اس ضربت پر حضرت نے فرمایا فوزتو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کمیاب ہو گیا آسودہ ہو گیا راحت ہو گیا امام حسن علیہ السلام نے گریہ کیا امیر المومنین کے اوپر اور آنسو امیر المومنین کے چہرے پر گرے اور امیر المومنین نے آنکھ کھول کے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ مجھ پہ رو رہے ہو مجھ پہ نہ رو چونکہ میں جس عالم میں جا رہا ہوں وہ بہت گوارہ ہے میں ناگوار دنیا سے بہت گوارہ عالم میں قدم رکھ رہا ہوں اس لئے مجھ پہ کیوں روتے ہوا مجھ پہ گریہ مت کرنا یہ وسیعت تھی امیر المومنین کی اسی ضربت کی حالت میں شاید ابھی مسجد میں ہی تھے ظاہراً یہ جملہ مسجد کے اندر ہی امیر المومنین نے بیان فرمایا اسی وقت ضربت کے بعد جب غشی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور امام حسن علیہ السلام نے تیمارداری کیا کر اس وقت یہ جملہ حضرت نے بیان فرمایا خب آج وقت آ گیا ہے کہ ہم امیر المومنین کو یہ جتنی جن میدانوں میں ہم لے کے آ گئے ہیں اور جو امیر المومنین کو بلکل گوارہ نہیں ہے مجھے ان میدانوں میں لاکر مت دیکھو اس میدان میں لاکر دیکھو جہاں اللہ نے امیر المومنین کو مقام دیا ہے جہاں رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے اور جہاں ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور ضرورت ہے اس وقت موجودہ پاکستانی نسل کو ضرورت ہے امیر المومنین کی آج کا پاکستان جس زلت میں اور جس دلدل میں پڑا ہوا ہے یہاں پر اقتدار پرست جو کچھ اس ملک و قوم کے ساتھ کر رہے ہیں یہاں پر فقط ایک سیاست وہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے اور حکمت علی حکومت علی کی بنیاد ہے حکمت علی متروک ہے اس لیے حکومت علی بھی متروک ہے علی کے پرچم لے کر تاغوتوں کے اور معاویہ کی سیاست کرنے والے یہ بہت بڑے جفاکار ہیں امیر المومنین پر امیر المومنین کو اس ساری سیاست سے بیزاری ہے ناگواری ہے تلخی ہے سخت امیر المومنین کے لیے خصوصاً جب آپ میں پیروکاروں کو بھی دیکھیں کہ میرے جھنڈے اٹھا کے میرے نعرے لگا کر اور یہ معاویہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ یہ اور زیادہ امیر المومنین کو تلخی پہنچاتا ہے آج اگر ہم مالک اشتر کی سوچ ذہنیت کے مطابق دیکھیں تو حق بنتا ہے امیر المومنین کے پیروکاروں کا کہ وہ اس میدان سے نکال کر امیر المومنین کو اس میدان میں لے کے جائیں جہاں قدردانی ہو قدرشناسی امیر المومنین کی اور وہ ہے میدان حکمت علی و میدان حکومت علی سیاست علوی حکومت علوی زندگی علوی سیرت علوی اور تدیون علوی یہ میدان ہے جو امیر المومنین کا ہے اور یہاں پر امیر المومنین کو آسودگی بھی ہے اور مومن کی اس میں نجات بھی ہے